اسلام علیکم دوستو خبر ہوں کہ یہ حالات ہمیشہ سے ایسی نہ تھے بلکہ مسلمانوں کی چودہ سو سالہ تاریخ میں ایسی کئی اسلامی سلطنتی گزری ہیں جو ورڈ آرڈر جاری کرنے یعنی نظام عالم چلانے کی طاقت رکھتی تھی ان کے احکامات دنیا کے ہر چھوٹے اور بڑے ملک پر چلا کرتے تھے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ میں قائم ہونے والی ایسی ہی دس مسلمان سلطنتوں یا خلافتوں کا احوال سنائیں گے کہ جو اپنے دور کی سپر پاور تسلیم کی جاتی تھی خلافت راشدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد آپ کے جانشین چننے کا جو طریقہ کار منتخب کیا گیا اسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے اس نظام کے تحت معتبر اور اکابر صحابہ کرام باہم مشورے سے مسلمانوں کا خلیفہ چنتے تھے جو ہر خاص و عام کے سامنی جوابدہ ہوتا تھا مسلمانوں کا یہ نظام حکومت تیس سال کی مدد تک رائج رہا خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق دوسری خلیفہ حضرت عمر فاروق تیسری خلیفہ حضرت عثمان غنی جبکہ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم تسلیم کی جاتی ہیں اس کے علاوہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت کی چھ ماہ بھی خلافت راشدہ میں شمار کی جاتی ہیں دور دراز علاقوں کی فتوحات کی لحاظ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کا دور خلافت راشدہ کی اروج کا زمانہ کہلاتا ہے جس میں بائیس لاکھ مربع میل کے علاقے پر اسلامی پرچم لہرائی جاتا تھا زمانہ قدیم سے چلی آرہی طاقتور ترین سلطنت فارس کا خاتمہ بھی دوسری خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کی ہاتھوں ہوا جبکہ اس زمانے کی سپر پاور کہلائی جانی والی سلطنت یعنی روم بھی آپ کی باج گزار بن گئی تھی خلافت بنو امیہ بنو امیہ قریش کا ایک دولتمند اور ممتاز خاندان تھا اسی خاندان نے خلافت راشدہ کے بعد تقریباً ایک صدی تک ملوکیت سنبھلی اور اسلامی فتوحات کو بامی اروج پر پہنچایا خلافت بنو امیہ کی سرحدیں ایک طرف چین تو دوسری طرف اسپین تک پھیلی ہوئی تھی خاندانی بنو امیہ کے سیاہ کرتوت ایک طرف البتہ دنیاوی اعتبار سے اس کا شمار تاریخ کی چند بڑی حکومتوں میں کیا جاتا ہے حالکہ خلافت بنو امیہ کا خاتمہ سات سو پچاس عیسوی میں ہو چکا تھا لیکن یورپ کی ملک اسپین میں ایک عموی شہزادی عبد الرحمن الداخل کی قائم کردہ عظیم الشان بادشاہت اگلی کئی سو سالوں تک قائم رہی خلافت عباسیہ خلافت راشدہ کے بعد عربوں کی قائم کردہ دو عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت عباسیہ ہے خاندانی عباسیہ کے دو بھائیوں اسفہ اور ابو جعفر المنصور نے یہ خلافت قائم کی جس کا قیام سات سو پچاس عیسوی میں عمل میں آیا اور اس کا خاتمہ بارہ سو اٹھاون عیسوی میں منگول سپی سالار ہلاگو خان کی ہاتھوں ہوا یہ خلافت ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی جو خاندانی بنو امیہ کے خلاف تھی اس تحریک نے ایک عرصے تک اپنے مقاسد کے حصول کے لیے جد و جہد کی اور بلاخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسر اقتدار آگئی دولت فاطمیہ دولت فاطمیہ اسماعیلی عقیدے کے حامل افراد کی قائم کردہ حکومت تھی جو نو سو نو عیسوی کے دوران بریازم افریقہ کے شمال میں قائم ہوئی اس سلطنت کا بانی ابو عبداللہ المہدی نام کا ایک شخص تھا جس کا دعویٰ تھا کہ وہ سیدہ فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے اور اسی مناسبت سے اس سلطنت کو دولت فاطمیہ یا خلافت فاطمیہ کا نام دیا جاتا ہے فاطمی بادشاہوں نے نہ صرف مصر میں کاہرہ شہر کی بنیاد رکھی بلکہ دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی یعنی جامعہ تلعظر بھی انہی کی تعمیر کردہ ہے ایشیا اور افریقہ کے کئی ممالک پر بیک وقت حکومت کرنے کے بعد یہ سلطنت زوال کا شکار ہوئی جس کا خاتمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ہوا ایوبی سلطنت ایوبی سلطنت یا سلطنتی آل ایوب کرد نسل کے مسلمان خاندان کی حکومت تھی جس نے بارویں اور تیرہویں صدی عیسوی میں مصر شام، یمن، دیار بکر، حجاز مقدس اور شمالی اعراق پر حکومت کی ایوبی سلطنت کی بانی سلطان صلاح الدین ایوبی تھے جن کی چچا شیرکونی سلطان نور الدین زنگی کے سپے سالار کی حیثیت سے سن 1189 عیسوی میں مصر فتح کیا تھا اس سلطنت کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی سلطنت رکھا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے نا صرف بیت المقدس کو فتح کیا بلکہ اس کی تسخیر کے لیے آنے والے سلیبی لشکروں کو بھی حظیمت خیص شکستوں سے دوچار کیا اس سلطنت کا اختتام محض چند دہائیوں بعد ہی مملوکوں کی ہاتھوں ہوا مملوک سلطنت مملوک دراصل ایسے غلام کو کہتے ہیں جو جنگ و جدل کی ہنر سے واقف ہو قرون وستہ میں مسلمان خلفاء اور سلطین دور دراز علاقوں سے غلام خرید کر لاتے تھے جنہیں فوجی تربیت دے کر جنگوں میں استعمال کیا جاتا رفتہ رفتہ یہ ایک پائیدار عسکری قوت بن گئی اور مصر کی حکومت پر قبضہ کر لیا تیرہویں صدی ایسیوی کے دوران ہندوستان کے تخت پر بھی مملوکوں کا قبضہ رہا البتہ انہیں جو عروج مصر اور مشرق وستہ میں حاصل ہوا وہ یہاں نہ ہو سکا پورے عالمی اسلام میں صرف مملوکی وہ واحد قوت تھے کہ جنہوں نے منگول لشکر کو ان کے دوری اروج میں شکست دی تیموری سلطنت اس سلطنت کا بانی امیر تیمور تھا جو ایک منگول خاندان سے تعلق رکھتا تھا بلخمی تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جو کبھی چنگیز خان کے زیرے تسلط تھے یوں فتوحات اور لشکر کشی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا جو اگلے سیتی سال یعنی اس کی موت تک جاری رہا تیمور کے حملوں سے نہ تو طاقتور مملوک محفوظ رہے اور نہ ہی دولتمند عثمانی سلطان وستی ایشیا سے اٹھنے والا یہ طوفان ہندوستان ایران ترکی اور یورپ سے ہوتا ہوا چین تک جا پہنچا البتہ امیر تیمور کے نہ اہل جانشینوں کے سبب یہ سلطنت کچھ زیادہ عرصے دنیا کے نقشے پر قائم نہ رہ سکی سلجوکی سلطنت سلجوکی سلطنت ترک مسلمانوں کی قائم کردہ بادشاہت تھی جو گیارویں سے چودویں صدی ایسوی کے درمیان قائم ہوئی یہ دولت اباسیہ کے بعد تمام عالمی اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری حکومت تھی سلطان علپ ارسلان اور ملک شاہ کا دور سلجوکی سلطنت کا سنہرہ زمانہ کہلاتا ہے کہ جب چین اور روم کی حکومتیں بھی سلجوکیوں کی باج گزار تھی لیکن سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد اس کی سلطنت اس کے چار بیٹوں میں تقسیم ہو گئی اور یہی تقسیم اس عظیم الشاہ سلطنت کی زوال کا باعث بنی باقی رہی سہی قصر پہلے سلیبیوں اور بعد میں منگو لشکروں نے پوری کر دی سلطنتی عثمانیہ سلطنتی عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ سن 1299 سے 1922 عیسوی تک قائم رہنے والی ایک عظیم مسلمان سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے اور جس کی بنیاد عثمانی اول نے رکھی تھی اپنے عروج کے زمانے میں یعنی 16 ویں اور 17 ویں صدی عیسوی میں سلطنتی عثمانیہ تین بریازموں پر پھیلی ہوئی تھی مشرق وستہ مشرقی یورپ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگی تھا عثمانی فوجیں اپنی جدیب ترین اسلحے اور بے پناہ جنگی مہارت کے باعث یورپ کے لیے صدیوں تک ایک بھیانک خواب بنی رہی یورپ کے دل یعنی قسطنطنیہ کی فتح عثمانی سلطنت کا وہ عظیم کارنامہ ہے جو اس سے پہلے کوئی خلافت یا سلطنت انجام نہیں دے سکی اور اسی لیے سلطنتی عثمانیہ کو اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے اور ہمیشہ حاصل رہی گا سلطنتی مغلیہ سلطنتی مغلیہ کا بانی زہیر الدین بابر تھا جو تیموری خاندان کا ایک شہزادہ تھا بابر نے سن پندرہ سو چھبیس عیسوی میں دہلی کے سلطان ابراہیم لودی کے خلاف پانی پت کے میدان میں جنگ لڑی اور خصے دس گناہ بڑی فوج کو شکست سے دوچار کرکی سلطنتی مغلیہ کی بنیاد رکھی بابر کے بعد آنے والی مغل حکمران مثلن ہمائیوں اکبر اور جہانگیر نے اس سلطنت کی سرحدوں میں بے پناہ اضافہ کیا یہاں تک کہ اورنگزیب آلمگیر کے دور میں سلطنتی مغلیہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت بن چکی تھی البتہ اورنگزیب آلمگیر کے بعد آنے والی مغل حکمران انتہائی ناہل اور عیاش ثابت ہوئے یوں اٹھارہ سو ستاون عیسوی میں ہونے والی جنگ آزادی کے بعد اس عظیم سلطنت کا خاتمہ بریٹش ایمپائر کے ہاتھوں ہوا ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے موسیقی موسیقی